بسم اللہ الرحمن الرحیم فہاد مصطفیٰ نیجر ٹی وی چینل پر گیم شو کرتے ہیں اور آج سے نہیں طویل عرصے سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے ان کی پرسنیلٹی نکھر کر سامنے آئی ہے اور فہاد مصطفیٰ کو اگر آج کوئی جانتا ہے اپنی ان کی ادھکاری ہوگی لیکن اس گیم شو کے بعد سے ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے لیکن پھر بھی سوشل میڈیا سارفین آج کل فہاد مصطفیٰ سے کافی زیادہ ناراض نظر آتے ہیں کیونکہ اس وقت جو رمضان شروع ہے اس دفعہ کا جو رمضان ہے اس کے بعد سے کچھ ایسے واقعات پیدر پہ ایسے واقعات اس نیجر ٹی وی چینل کے گیم شو میں ہوئے ہیں جس کے بعد فہاد مصطفیٰ پر پابندی اس ٹی وی چینل کے گیم شو پر پابندی کا مطالبہ سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے کیا جا رہا ہے لیکن ایسا ہوا کیا ہے آمیر لیاقت حسین صاحب اس دفعہ تو کسی گیم شو میں نظر نہیں آ رہا ہے نہ ہی رمضان ٹرانسمیشن میں نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہوں گے جس طرح کی سوشل میڈیا پر وہ اپنے ہی خلاف خود کمپین چلاتے ہیں سب اس بات کا اندازہ ہے لیکن کیا فہد مصطفیٰ واقعی اتنا گراوہ کانٹینٹ چلا رہا ہے جتنا آمیر لیاقت حسین صاحب کا ہوا کرتا تھا اس پر آج بات کریں گے جناب ایسے ہر سال رمضان جب آتے ہیں یا رمضان آنے سے کچھ دن پہلے اس بحث کا آغاز ہوتا ہے لیکن اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ بھائی جو رمضان ٹرانسمیشن میں دکھایا جاتا ہے جو گیم شو میں طوفانِ بدتمیزی رکھی جاتی ہے یار اس طرح سے رمضان کی نعمتیں رحمتیں سمیٹی جاتی ہیں جس طرح سے لوگوں کو بھیکاری بنانے کی ایک کوشش کی جاری ہے طرح کا طرز عمل ہونا چاہیے آمیر لیاکت حسین صاحب بدنام زمان ہے اس معاملے میں آمیر لیاکت حسین صاحب اپنے رمضان ٹرانسمیشن میں جس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہوا کرتے لیکن اب فہد مصطفیٰ کے شو میں بھی کچھ ایسا سارفین کہہ رہے ہیں ہونے لگ گیا ہے ہوا یہ پہلے شو کے دوران جناب شاہستہ لودی کا واقعہ پیش آیا شاہستہ لودی گر پڑی تھی غالباً مجھے اس چیز کا میں نے کوئی دیکھا نہیں تھا میں کلپ دیکھ رہا تھا تو شاہستہ لودی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا لیکن اس میں بھی کوئی برا ماننے والی بات نہیں تھی لائف شو کے اندر ساری چیزیں ایسی ہوتا رہتے ہیں دوسرے شو کے اندر سنہ جاوید یہ وہی سنہ جاوید ہیں جن کے خلاف سخت قسم کی باتیں رمضان چنونے سے پہلے کی جارہی تھی جن کے ایٹیٹیوٹ کو لے کے جن کے انداز کو لے کے جن کے گھمنڈ اور بدتمیزی کو لے کے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ بات کی جارہی تھی جناب ان پر ایک وزنی بیگہ گرتا ہے ہم نے دیکھا سب یہ بھی شو کے اندر ہوا اچھا یہ بھی چلتا ہے لائف شو کے دوران کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو تیسرا ایک واقعہ ہوا ہے اس شو کے اندر وہ اجاز اسلام کے ساتھ پیش آئے زبردست قسم کے ایکٹر ہیں زبردست شاندار قسم کے ایکٹر ہیں ان کا ہوا یہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ معاملہ کہ لائف شو کے دوران ان کا پجامہ شاید جہاں سنی گھٹنا ہوتا ہے وہاں سے تھوڑا سا چر گیا پھڑ گیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا اس چیز کو چھپانے کے بجائے فہد مصطفیٰ نے اس کا برملہ ازار کر دیا اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میری نظر میں کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے ہسی مزاک ہو رہا ہوتا ہے گیم شو میں تفریح ہو رہی ہوتی ہے گیم شو میں اسی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں اچھا ایک الزام یہ بھی لگائے جاتا ہے کہ ان شوز کی وجہ سے افطار کے فوری بعد جو گھرانے ہو بیٹھ کے یہ شوز دیکھنے لگ جاتے ہیں ان شوز میں لگ جاتے ہیں اور تراویہ اور عشق کے نماز کو پیچھے پس پش ڈال دیتے ہیں لیکن یار یہ انسان کا اپنا میٹر ہوتا ہے آپ کسی چیز پر بھی پابندی لگا دیں لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی ہوگی یہ بے تکی قسم کی بات ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا لوگ اور مزید کیا کومنٹ کر رہے ہیں اور کیا واقعی میں اس شو پر پابندی لگائی جا رہی ہے نہیں ہوا یہ کہ اجاز اسلام کا پجامہ پھڑ گیا اب فہد مصطفیٰ کو اس بات کو یا تو کنٹرول کر لینا چاہیتا ہوں کی مرضی تھی لیکن اس کو انہوں نے برعملہ اظہار کر دی اور کہا کہ بھائی فہد مصطفیٰ نے بولا کہ اجاز اسلام کا جو ہے یہ کونی سے پجامہ پھڑ گیا ہے اور اسی وجہ سے انہوں سب کو بیٹنوں کا ہے اور سب لوگ ہستے لگے یہ بات سارفین کو ناگوار گزری یہ بات ان کو کچھ اچھی نہیں لگی اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آمیر لیاقت حسین صاحب سے تو تشبیح دی جاری ہے فہد مصطفیٰ کو اس لیے دی جاری ہے کہ آمیر لیاقت حسین صاحب اپنے شو کے اندر چاہے وہ رمضان ٹرانسومیشن ہو چاہے وہ گیم شو ہو اس میں جو گیسٹ کو بلاتے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے ان کی تظلیل کرتے تھے مزاق مزاق میں اتنا آگے بڑھ جاتے تھے اتنا آگے بڑھ جاتے تھے کہ مزاق اور بدتمیزی کے درمیان جو باریک لائن ہوتی ہے اس کو پار کر جاتے تھے اور ہمیشہ پار کر جاتے تھے لوگ اس وجہ سے بھائی فطری طور پر ایسا نہیں ہو سکتا اس کو آپ اچانک کوئی واقعات کو نہیں کہہ سکتے آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ شاید بھائی ہو گیا یار کوئی بات نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے اس طرح نہیں کہا جا سکتا اس کو بقاعدت سے پلان کیا جاتا تھا اور پلان کر کے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرا جاتا تھا جیسے عام کھائے گا تھا پھر جس طرح سے وہ بھاگتے ہوئے گر گئے تھے پھر وہ دوسری چیزیں تھیں انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے جس ایکٹر کے ساتھ کام کیا وہ مر گئے یہ ساری چیزیں فطری طور پر نہیں ہوتی مطلب یہ کہی جاتی ہے یہ اسٹرپٹڈ ہوتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے لیکن میرا اپنا نظر یہ ہے فہد مصطفیٰ نے جو یہ کیا یہ غیر ارادی طور پر کر لیا ان کا ارادہ نہیں تھا لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو لگا کے اس چیز کو منچن کرنا چاہیے مزاق ہو رہا ہے تفریح ہو رہی ہے اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو منچن کر دیا اب لوگوں کی جانب سے مختلف کومنٹ نکل کر سامنے ہے لوگوں نے کہا بھائی جب اس شو کو آنیر جانے کی اجازت دی ہوئی ہے تو آمیر لیاقت حسین نے کیا بگاڑا ہے ان کو بھی آنیر جانے کی اجازت دی جائے جس طرح سے فہد مصطفیٰ اپنے شو میں آنے والے گیسٹ کی تظلیل کر رہے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں ان کا مزاق اڑا رہا ہے ان کو مزاق کا نشانہ بنا رہا ہے تو آمیر لیاقت حسین بھی ایسا کرتے تھے ان پر کیوں پابندی ہے آمیر لیاقت حسین پر کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آمیر لیاقت حسین صاحب پر پابندی لگا دی گئی ہے وہ غلص سمجھ رہا ہے ایسا نہیں ہے آمیر لیاقت حسین صاحب نے اس بات کا برملہ اظہار ایک ٹی وی چینل پر کیا تھا کہ جناب وہ رمضان ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں اور اپنی حالیہ بیوی کے ساتھ وہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ چینج کرتے رہتے ہیں نا بیوی ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو میری ابھی بیوی ہیں ان کے ساتھ میں رمضان ٹرانسمیشن کروں گا لیکن جس چینل کا انہوں نے نام لیا بقاعدہ سے اس چینل نے اس کی تردید چلائی اور کہا کہ ایسے کوئی معاملات ہوئی نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز ڈیسائیڈ ہوئی نہیں ہے آمیر لیاکت حسین صاحب اپنی طرف سے ہی بات کر رہا ہے اس وجہ سے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے پھر زیادہ سی بات اب ہم نے دیکھا کہ آمیر لیاکت حسین صاحب نہ کسی گیم شو کا حصہ بنے نہ کسی رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور تاریخ میں جب سے انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن شروع کی ہے شاید آٹھ دس سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو پہلا سال ایسا ہے کہ آمیر لیاکت حسین صاحب اللہ کا شکر ہے رمضان ٹرانسمیشن کے کسی بھی چینل پر نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ شو کیا کرتے تھے لوگوں کو اس سے کچھ فیضیاب نہیں ہوتے تھے لوگوں کو صرف تنقید کرنے کا موقع ملتا تھا اور وہ تنقید بجا ہوتی تھی لیکن فہاد مصطفیٰ پر جس کا تنقید کی جاری ہے میری نظر میں وہ بیجا ہے غلط ہے فہاد مصطفیٰ ایک سوفیسٹیکیٹڈ کسم کے ایکٹر ہے ایک سوفیسٹیکیٹڈ کسم کے زبردست کسم کے اینکر ہیں اور جس طرح سے وہ شو لے کے چلتے ہیں بڑے شاندار کسم کے عوضہ کار ہیں لیکن لوگوں کی اپنی رائے ہوتی ہے تو جناب اس قبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں اللہ حافظ موسیقی